سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں سکون نہیں پائے گا قارون کے خزانے اس کے پاس زمع ہو جائے دنیا کی دولت اس کے قدموں پہ گھٹا ہو جائے اگر وہ دنیا میں دنیا کے لیے جی رہا ہو وہ کبھی چینل اور سکون کا سانس نہیں لے سکتا سکون چینل اتمنان اسی پندے کو ملے گا جو کہنے کو چھومپڑی میں جیتا ہو لیکن اس کا مقصد حیات مقصد زندگی آخرت ہے اس نے دنیا کے ہر آرام کو قربان کیا ہے لیکن اسے عارضو ہے امید ہے تمنا ہے ایمان ہے اس کا یقین ہے آخرت کے آرام کو پانے کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سو کر اٹھے تھے آپ کے چہرے مبارک پر آپ کے گال پر حسیر کے نشانات تھے حضرت عمر رو دیئے حضرت عمر رو دیئے پیارے نبی کی ناداری آپ کی غربت کو دیکھ کر کہ نبی کو اتنا تکیہ بھی میسر نہیں کہ آرام سے آپ جب اپنا سر رکھ سکیں حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھ کر پیارے نبی نے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو حضرت عمر نے کہا کیوں نہ رو اللہ کے نبی قیسر و قسرہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اتنے آرام اور مزے میں ہیں آپ اللہ کے چہیدے مندے اور آپ کی غربت و ناداری کا یہ عالم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی الدنیا کہا کہ عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے میری حیثیت اس دنیا میں اس مسافر کسی ہے جو راہ چلتے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے کسی درخت کے نیچے لیٹا ہے پھر اٹھ کر اپنی منزل کی طرف روان دوا ہو جاتا ہے پھر آپ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کے فرمایا اما ترزا اما ترزا این تکون لہم الدنیا ولن الاخرہ اے عمر کیا تمہیں یہ بات کچھ نہیں کرے گی کہ خیسر و قسرہ کے لئے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہو ہمارے لئے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہو حضرات یہ بہت بڑا پیغام ہے جو حیاتِ طیبہ نے دیا ہے اس دنیا میں سکون وہیں پائے گا چین کا سانس اسی کو نصیب ہوگا جو اس دنیا میں آخرت کو مقصدِ حیات بنا کر جیتا ہو آج دیکھو دنیا میں خودکشی کرنے والے سوسائٹ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ اسبابِ عائش ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ پنگلے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ دھن دولت ہیں سب سے زیادہ سوسائٹ بہی کرتے ہیں کیوں؟ یہ دنیا میں دنیا کے لئے جی رہے دنیا میں دنیا کے لئے جینے والا کبھی سکون نہیں پائے گا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکتے ہیں